قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک اصول یہ پتا چلتا ہے کہ دین بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورہ سورہ بیالیس آیت اکیس میں یعنی پرانی قوموں میں جن لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے پاس کوئی شریک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر ہے ان کے پاس جو انہیں دین بنا کے دے رہا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین بنانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو دین کوئی کیسے بنا سکتا ہے تو یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ اصول دیتی ہے کہ دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے دین بنانا اور حدیث میں بھی آپ دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث ہیں حدیث 3,4,9 جس میں میراج کا ایک لمبا واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچاس وقت کی نماز دی گئی نیچے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے یہ نماز کی تعداد کم کرائی جائے تو کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم دونوں بیٹھ کے تیہ کر لیتے ہیں کم کر لیتے ہیں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پاس گئے اللہ تعالیٰ نے دس وقت کی نماز کم کر دی اور ایسے کئی بار آتے جاتے گئے اور نتیجہ ہوا کہ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نماز کی تعداد کم کر دیا آخر میں جب پانچ وقت کی نماز لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہے چلے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کم کر جاتا ہے تو چلو اس بار ہم کیا کریں خود ہی اس کو کم کر لیتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت نہیں لی گئی نتیجہ کیا ہوا وہ پانچ وقت کی نماز آج بھی پانچ وقت کی نماز ہے اس میں کوئی کمبیشی نہیں ہو سکتی تو یہ میراج کا واقعہ جو حدیث میں ہے اور یہ سورہ شورہ کی آیت یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ہمیں یہ اصول دیتی ہے کہ دین بنانا صرف اللہ کا حق ہے دین آسمان سے بن کے نازل ہوتا ہے دھرتی پر دین نہیں بنتا ہے آسمان سے بن کے نیچے اتارا جاتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے تو دین کا کوئی بھی حصہ دین کی کوئی بھی بات اس دھرتی پر نہیں بن سکتی اللہ بتائے گا اللہ قرآن کے ذریعے اپنے رسول کے ذریعے تو پہلا اصول یہ ہے کہ دین بنانا کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو دوسرا کیوں کرے گا بھائی ایک مخلوق اور ایک انسان کیوں یہ جرت کرے گا کہ ہم دین بنائیں گے جبکہ اس کا کام ہی نہیں ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اطلاع